موسیقی کافی بیڑوار ہے دوست یہاں پر اور ابھی ٹریپک کھلنے کا تو کوئی نامی نہیں ہے ہمارے کچھ پوچھ رہے ہیں مجھ سے ایک سے ٹیڑھ گھنٹے کا ٹائم چاہیے وہاں پہنچنے کے لیے اور اتنا بھیل کیوں ہے پتہ نہیں دوستو تمہیں مندر بھی آ گیا صبح دیکھیں آپ ہی درچن کریں دوستو ماتا ہمارے کچھ پاک کہ ٹائم موتoux ڈیڑھ گھنٹے کا ٹائم ڈیڑھ گھنٹے کا ٹائم ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹے کا ٹائم سبھے سبھے دیکھیں دوستو کتنا بھگڑ ہو جاتا ہے روڈ پہ ابھی تو یہاں یہ حالت ہے اور اگر ابھی آگے جانا ہے ناغلوئی کی طرف یعنی جو ہے مین ڈلی کی طرف ڈلی میں ہی ہے مطلب تھوڑا اور سینٹر میں جائیں اگر جرا سجادہ نہیں تو اتنا جام کی میں بتا نہیں سکتا کتنا جام ہے مطلب آپ یہ سمجھ لو کہ اگر دس منٹ کا راستہ ہے تو آپ کو ایک سے ٹیڑھ گھنٹے کا ٹائم چاہیے وہاں پہنچنے کے لئے اور اتنا بھیلڈ کیوں ہے پتہ نہیں دوستو ابھی میں آیا ہوں ناغلوئی بجار میں اور یہاں کر آپ دیکھنے بھیلڈ بہت زیادہ ہے اس لئے میں اپنی سکو کی سائیڈ میں لگا دی ہوں یہاں پہ پورا ٹریپک جام سامنے پھول مالا کا مارکٹ دیکھے پورا ٹریپک جام پڑا ہے پورا ہی جام ہے یہاں پر اور جام ایسے روج ہو جاتا ہے وہ دیکھ رہے ہیں اوپر اوبر بریج تک ہے پورا پورا اوبر بریج جام ہے پڑا ہے وہ دیکھیں اور ابھی سب لوگ جاتا رہے ہیں لیکن یہاں سے رکنا چاہل ہو گئے اس لئے میں اپنا سائیڈ میں لگا کے کھڑا ہوں کچھ سامان بھی دیکھیں کہاں کہاں سے لے کے جا رہے ہیں پٹری کے اوپر سے ہی لے کے جا رہے ہیں تو ابھی تو میں یہاں ہوں ناغ لوئی میں اور جانا مجھے سامنے ہے دیکھیں یہاں تک جام لگ چکا ہے بسوں کا اب آگے جائے گئے ہی نہیں جلدی دیرے دیرے چلتا ہے یہ سوالی کافی بھیڑ ہے دوستو یہاں اور اس لئے بڑی بجار میں آنے کا اکھا نہیں کرتا کوئی سامان اگر آپ کو لینا ہے تو پہلے ٹریفک سے جوج ہو میں نے سکوٹ اس طرف پھڑا کی اور سامنے جانا ہے مجھے اس طرف وہاں کافی بھیڑ با رہے ہیں دوستو یہاں پر اور ابھی ٹریفک کھلنے کا تو کوئی نامی نہیں ہے ہاں یہ بگل والے بھائی سب ہمارے کچھ پوچھ رہے ہیں مجھ سے وہ دیکھو واپس لے کے آ رہے ہیں موسیقی